افتی اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلب وطلبات کلاس نہم مضبون اردو میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے سبق نمبر دو مرزا غالب کے عدات و خسائل سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی اس سبق کے مصنف ہیں جو کہ پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کے اجداد غیاس الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے یعنی جب بلبن کی حکومت تھی تو اس وقت یہ لوگ ہندوستان آئے نو برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا بھائیوں نے پرورش کی تعلیم کی تکمیل دلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیضیاب ہوئے سرسید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈیپو میں ملازمت کر لی یہی وہ انگریزی سے متعرف ہوئے جدید طرز کی نظمیں لکھی اردو شائری کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھا لیا اٹھارہ سو ستاسی میں سرکار حیدر آباد سے سو رپیا مہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے ترک کر کے ملازمت چھوڑ کے باقی عمر تصنیف و تعلیف میں بسر کر دی یعنی لکھنے لکھانے میں جو باقی عمر تھی وہ اس میں گزار دی اب ہم پڑھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے جو اسلوبے بیان ہیں حالی کے اسلوبے بیان کی سب سے نمائیہ خوبی مدہ نگاری ہے حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کی وضاحت اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی پھر ہے کہ وہ جب بھی لکھتے تھے تو اپنی بات کو بہت مختصر لکھتے تھے اور بلا وجہ کی لمبی بات چیت کرنے سے وہ گریز کرتے تھے پھر جو ان کی تصانیف ہیں اس میں حیات سادی حیات جاوید یادگار غالب جو ہیں وہ ان کے نام بہت زیادہ مشہور ہوئے پھر ایک کتاب ہے مقدمہ شیر و شائری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دباچہ ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف مشکل الفاظ کی معنی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے مرزا غالب کے ادات و خسائد یعنی مرزا غالب کی جو عادتیں تھیں اور جو ان کے طور طریقے تھے وہ کیسے تھے مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسی تھے وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے کشادہ پیشانی ہر سمک خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے تھے جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا اشتیاق شوق یعنی جو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ مرزا غالب سے ملتا تھا اس کے بعد وہ ہمیشہ اس کا شوق ہوتا تھا کہ وہ دوبارہ مرزا غالب سے ملیں دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے باغ باغ ہو جاتے بہت خوش ہو جاتے اپنے دوستوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں لا تعداد تھے بے شمار تھے لا تعداد تھے جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے محبت غم خواری اور یگانگیت تپکتی رہتی ہے ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض این سمجھتے تھے یعنی جب مرزا غالب اپنے دوستوں کو خط لکھتے یا جب ان کے خطوں کی جواب لکھتے تو اس وقت جو ہے وہ ان خطوط میں جو ہے اپنی محبت کا اظہار لازمی کرتے تھے ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں سرف ہوتا تھا یعنی گزر جاتا تھا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کی جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے باز نہ آتے تھے یعنی وہ لکھتے رہتے تھے رکھتے نہیں تھے اس کام سے وہ دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگدل نہ ہوتے تھے غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے باز خالص اور مخلص دوست کرتے تھے مخلص جو ان کے وفادار دوست تھے وہ ان سے فرمائشیں کرتے تھے وہ ان کی تکمیل کرتے تھے یعنی مرزا غالب سے جب ان کے دوست کوئی فرمائش کرتے تھے تو مرزا غالب ان کی جو فرمائشیں ان کو پورا کرتے تھے لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے بیرنگ خط بغیر ٹکٹ کے خط یعنی جو بھیجنے والا ہوتا ہے وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں دیتا بلکہ جو ریسیو کرنے والا جو خط کو وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے مگر ان کو کبھی ناغوار نہ گزرتا تھا ناغوار ان کو برا نہ لگتا تھا اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رک کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں اولین درجے کا تھا باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے اخیر عمر عمر کا جو آخری حصہ تھا اس میں وہ اشار کی اصلاح دینے سے بہت گھبراتے تھے بائیں ہما کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے یعنی جب ان کی طبیعت خراب تھی اس کے باوجود بھی وہ جب غزل کوئی ان کو بھیجتا تھا یا قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف جب وہ قصیدہ یا غزل کوئی بھیجتا تھا اصلاح کے لیے تو وہ اصلاح کیے بغیر اس کو واپس نہ دیتے تھے اب نہ آنکھ سے اچھی سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے یعنی وہ یہ اپنے بارے میں ہی کہتے تھے کہ اب جب یہ وقت آ چکا ہے کہ میں اچھی طرح لکھ نہیں سکتا اور میں اس طرح سے صحیح طرح اصلاح کر کے نہیں بھیج سکتا اب میرا وہ وقت آ گیا ہے اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی قلیل تھی کم تھی مگر حوصلہ فراغ تھی سائل ان کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا یعنی مانگنے والا اگر کوئی آتا سوال کرنے والا سوالی کوئی آتا تو ان کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہ واپس آتا ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج یعنی جو معذور لوگ تھے مرد اور عورتیں وہ پڑے رہتے تھے آج کا ہمارا سبق اتنا ہی یہ اب جو اس کی مشکل الفاظ کے معنی ہے یہ اپنے گھر میں ان کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے کل ہم مزید اس سبق کو جاری رکھیں گے شکریہ